السلام علیکم میں ہوں تہمین آشیہ آج کا ویلوگ ڈکی اور رجب کے حوالے سے مزاک مزاک میں شروع ہونے والی لڑائی کی بات پولیس تک کیسے جا پہنچی کل رجب بٹ پر ڈکی بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ رابری کا سین کریئٹ کیا کیش چھین لیا، اسلحہ چھین لیا، گاڑی چھین لیا اور اسی حوالے سے رجب پہنچا پولیس کے پاس رجب پولیس کے پاس پہنچا کیا یہ پرینک تھا یا کوئی حقیقت تھی اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے اور آج کے اس ویلوگ میں کانون کے حوالے سے ضرور بات کروں گی کہ اگر یہ پرینک تھا تو اس پر کانونی کاروائی کیا بنتی ہے اور اگر یہ حقیقت تھی تو اس پر کانونی کاروائی کیا بنتی ہے اور کیا اب تک کانونی کاروائی کی گئی ہے یا نہیں اپنے پوائنٹس کے طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں رجب بٹ کے حوالے سے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ رجب بٹ کے پاس ہے لینڈ ٹروزر اور وہ اس کو بہت انجوائی کرتا ہے ویلوگز بناتا ہے اور عوام اس کو پسند کرتے ہیں فورٹی فورٹی منٹس کا ان کا کانٹنٹ ہوتا ہے جس کو عوام پسند کرتے ہیں جبکہ اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے حوالے سے تو ڈکی جو ہے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ منٹ کے ویلوگز بناتے ہیں اس کو اپلوڈ کرتے ہیں ان کو بھی عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور ڈکی نے رکھی ہوئی ہے جناب فورٹیونر وہ اس کے اوپر اپنے جو ہے ویلوگز بنا رہے ہوتے ہیں اور عوام ان کو بہت پسند کرتی ہے اب ڈکی کے ملینز کے ویوز ہیں رجب کے ملینز کے ویوز ہیں اور عوام ان دونوں کو بہت پسند کرتی ہے یہ جھگڑے کا آغاز یہاں سے کچھ ہوا کہ مونیب نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ بھی ایسا کریں کہ آپ بھی لینڈ ٹروزر لے لیں آپ نے تو فورٹیونر رکھی ہوئی ہے کنٹکی بھائی نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں چالیس چالیس منٹ کا کانٹینٹ تیار کیا کروں میں بس چودہ سے پندرہ منٹ کا کانٹینٹ تیار کرتا ہوں اور یہی عوام جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو جب یہ باتیں ہوئیں تو اس کا جواب جو ہے وہ بقاعدہ رجب بٹ کی جانب سے کچھ ہی سنہا سے دیا گیا کہ یہ ڈریکلی انڈریکلی مجھے کہا گیا ہے کیونکہ چالیس منٹ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی میں تیار کرتا ہوں اور لینڈ ٹروزر بھی میرے پاس ہے اب اس کے جواب میں رجب نے کیا کیا؟ رجب نے منیب کو اس کے گھر سے جا کے اٹھا لیا اور پھر اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں نے تو اپنا بدلہ لے لیا ہے اچھا جی جب اس کے گھر سے جا کے اٹھایا اور یہ بات پتا لگی جب ڈکی کو تو ڈکی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس کے گھر پر گیا اور جا کر اس نے منیب کو وہاں سے چھڑا لیا کانونی زبان میں کہتے ہیں کہ برامت کر لیا اور ان کی زبان میں بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے چھڑوا لیا یہاں سے اس جھگڑے کا آغاز ہوا تھا انہوں نے بھائی کو اٹھایا یہ گئے جا کے بھائی کو چھڑا کے لے آئے بیسکلی جھگڑا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ کانٹینٹ کی ٹائمنگ سے اور گاڑیوں سے سٹارٹ ہوا تھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اب یہ تو ہو گیا کام بھائی کو اپنے چھڑا لیا اب ظاہرہ ڈکی جو ہے اس کے دل میں ایک آگ پی اس کو ایک جھگڑا اور ایک غصہ بھی آ رہا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنا بدلہ لازمی ان سے لوں گا میں اپنا بدلہ یہ بغیر نہیں ہٹوں گا اس نے کیا کیا راستے میں جاتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بقاعدہ رجب جو ہے اس کا پیچھا کیا اور رجب کو جا کر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے کیش چھین لیا اس لے اسلحہ چھین لیا اس سے گاڑی چھین لی حال بتا گاڑی میں جو دوست تھے اور جو رجب تھا ان کو گاڑی سے اتار دیا اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب جناب ہم نے اپنا بدلہ لے لیا اور now I am satisfied رجب بٹ اس کے ساتھ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو کہ پولیس فورس میں ہے اس نے بتایا کہ یار میرے ساتھ اس طرح سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اب کیا کیا جائے جس پر دوست نے یہ کہا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا تم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا جو بھی کرنا ہے قانونی کاروائی اور قانون کے مطابق کریں گے اب دیکھتے ہیں آگے کہ قانونی کاروائی کہاں تک کی جاتی ہے فیار ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو یہ چیزیں ساری کی ساری عوام نے دیکھی 4 to 5 ملین ویوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام نے ایک بڑی تعداد میں ٹرافک ہے ایک اچھی خاصی عوام نے اس کو دیکھا ہے اب میں یہاں پر وقوع میں نے آپ کو بتایا بات یہ کروں گی کہ آپ سب کو کیا لگ رہے آپ سب کو لگ رہے کہ یہ ایک حقیقت ہے یہ کوئی سنگین مسئلہ ہے یا یہ کوئی عوام کے ساتھ پرینک کیا جا رہا ہے جو پہلے منیب کو بھی پرینک کیا گیا اس کے نتیجے میں کانونی کاروائی کوئی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کاروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اچھا اس پر میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گی میں بھی ویڈیوز بناتی ہوں ٹی وی چینل کے جو لوگ ہیں تمام کے تمام جو سے حافی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کا کوئی سنسٹیف کانٹینٹ ہے تو وہ پروگرام کے آغاز میں ایک میسیج ٹائپ بنا ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ڈسکلیمر اچھا ڈسکلیمر جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کے آغاز سے پہلے اگر کوئی سنسٹیف کانٹینٹ ہے تو لکھا جاتا ہے بچے نہ دیکھیں یا ہلکے دل والے نہ دیکھیں اس ٹائپ کا ایک میسیج کریئٹ کر کے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے جسے ہم صحافی اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈسکلیمر اچھا رجب کے خلاف کاروائی بنتی ہے کیوں بنتی ہے اس نے اپنے ویلوگ کے آغاز میں ڈسکلیمر نہیں چلایا تھا ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ اکار ہوتا ہے اگر اس کام کو کرنے کا طریقہ اکار بھی صحیح سے نہیں کیا گیا تو اٹ مینز کہ آپ عوام کو بہکا رہی ہیں عوام کو رابری کیش اسلحہ گاڑیاں کیسے چھننی ہے کیا کرنے آپ یہ دکھا رہے ہیں اور اگر آپ یہ پرینک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آگے اس ویلوگ سے پہلے ڈسکلیمر لگانا چاہیے تھا تو رجب جو ہے اس نے ڈسکلیمر جو ہے وہ نہیں لگایا جس کی وجہ سے کانونی کاروائی ان کے خلاف بنتی ہے ڈکی بھائی نے ڈسکلیمر اپنی ویڈیو میں لگایا تھا اور اس ڈسکلیمر میں بقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے اور آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اب جب ڈسکلیمر کی امپورٹنس کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکلیمر کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ رجب بٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی ویڈیو کے آغاز میں ڈسکلیمر لگاتا اور لازمی لگاتا اور اگر وہ نہیں لگایا تو کم سے کم اب ایک ویڈیو بنائیں وربلی جس میں اپنے فینس کو اپنے عوام کو بتائیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ صرف اور صرف ایک فرانک ہے تاکہ عوام کو سمجھ آسکے بجائے اس کے کہ لاکھوں کروڑوں کے جو ویوز ہیں اس میں عوام ایک دوسرے سے لڑ رہی ہو اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو دونوں سائیڈوں سے یعنی رجب کی طرف سے اور ڈکی کی جانب سے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی وہ سات بچ کر سات منٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے ہم نورملی یہ دیکھتے ہیں اگر میں کوئی اپنا ویلوڈ اپلوڈ کروا رہی ہوں اپنی ٹیم سے یا اور کوئی بڑا یوٹیوبر کام کر رہا ہے تو ان کی ٹائمنگز کبھی سیم نہیں ہوتی ہیں جبکہ آپس میں چپ کلش بھی چل رہی ہے تو ان کی ویڈیوز جو تھیں وہ اٹ ا ٹائم آن ائر ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویڈیو کے اندر کچھ ویڈیوز ویڈیو کے اندر کچھ انسرچنس یا ویڈیوز کے اندر کچھ چلکیاں ایسی ہیں جو دونوں یوٹیوبرز کے پاس ہیں ذرا غور سے اس ویڈیو کے دیکھئے وہی ویڈیو رجب اور وہی ویڈیو ڈکی کے ویلوگ میں چل رہی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں مل جل کر کام کیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو آج کے ویلوگ کے آغاز میں بتایا کہ یہ فور ٹو فائف ملینز والے لوگ ہیں جب ان کے فینس بھی سی تعداد میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس کے حق میں ہے کچھ اس کے حق میں ہے اب باپ جاتے ہیں اس کا بھائی اٹھاتے ہیں وہ جاتا ہے آپ سے گاڑی چھین لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر فین جو ہے وہ اپنے پسندیدہ ویلوگر کی سائیڈ لے گا اور فینس ہوں گے آپس میں جھگڑا کریں گے اور جھگڑا ان کی وجہ سے مسائل بنیں گے تو یہ تھوڑا سا ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اب ہم کوئی چھوٹے بوٹے یوٹیوبر نہیں یا ہم بڑے ہیں انفلونسر ہیں تو ہمیں عوام جو ہے وہ پسند کرتے ہیں فالو کرتے ہیں فالو کا بہت بڑا مطلب ہوتا ہے اب یہ فالو کرتے ہیں جب عوام تو آپس میں ان کو جھگڑا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لاسٹ میں میں اس ویڈیو کے حوالے سے ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ عوام کو آ کر وربلی بتانا چاہیے تھا فینس کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ایک پرینک ہے اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسلحہ رکھتے ہیں بدماش ٹھیک ہو گیا جی روبری کرتے ہیں گنڈے بدماش اور ڈاکو اب اگر آپ روبری سے متعلق ایک پرینک بنا رہے ہیں تو پہلے تو آپ عوام کو بتائیں کہ یہ ایک پرینک ہے اور دوسرا یہ میں ایک پرسنل اپنا ایکسپیڈینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے ہاں یا میں نے ذاتی طور پر چونکہ پولیس ٹیشنز میں جانا ہوتا ہے پروگرامز کیے ہیں بے شمار اصل جو بدماش ہے نا میں نے ان کو ناک رگڑتے ہوئے پولیس ٹیشن میں دیکھا میں سی سی پیو لاہور ڈوگر صاحب جو کہ ابھی سی سی پیو نہیں ہے جب وہ ایکٹیو سی سی پیو تھے وہ بدماشوں کو کہتے تھے تھانے میں آؤ اور آ کے اپنا تھم لگاؤ حاضری لگاؤ تو جب تھانے میں آنا پڑتا تھا بدماش کو چل کر تو ظاہر ہے اس نے جب حاضری لگانی ہے لائن میں لگ کر تو پھر اس کی بیزتی تو ہو رہی ہے نا اس کا موریل تو ڈاؤن ہو رہا ہے نا جو کہ اورڈی نہیں ہے تو بدماش جو ہیں وہ تھانے میں ناک بھی رگڑتے ہیں لائن میں بھی لگتے ہیں انتظار میں بھی بیٹھتے ہیں جی سر بھی کرتے ہیں وہ ہی جو باہر آ کر اس لحے کے زور پر گالیاں دے کے لوگوں سے چیزیں چھین رہے ہوتے ہیں تو اصل بدماشی جو ہے وہ یہ ہے کہ ناک رگڑنا پڑتا ہے تو اسے اجتا ناپ کرنا چاہیے تھانک یو